نولیج فیکٹ کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو اگر ہم ایک گھڑی کو پہاڑوں پر لے جائیں تو کیا ہوگا اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھنے والا فل کون سا ہے اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ سیلیبریٹی ہمیشہ آئی فون ہی کیوں رکھتے ہیں اور اگر آپ ایک سٹوڈینٹ ہو تو آپ کو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے چاہیے کیونکہ سٹوڈینٹس کے لیے اس ویڈیو میں کچھ کام کے نولیج فیکٹ ہیں اور یہ فیکٹ ایگزام میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے اس بگل والے بیل آئیکن پر کلک جرور کیجئے تو لیٹس سٹارٹ ایٹیم کے سروات کے سمیہ میں ایٹیم کا جو پازورڈ ہوتا تھا وہ سکس ڈیجٹ کا ہوتا تھا لیکن جون سیفرڈ بیرون جو کی ایٹیم انوینٹر تھے ان کی پتنے کو صرف چار انکھی یاد رہتے تھے اس لیے ایٹیم کے پازورڈ کو بعد میں بدل کر چار انکھوں کا کر دیا گیا نمبر ٹونڈی روئیل انفیلڈ جو کی ایک بائک بنانے والی کمپنی ہے یہ کمپنی بھارت کے ساتھ ساتھ جاپان، امریکہ، دکھن، ایفریقہ اور اور بھی کئی پہنٹالی دیسوں کے لیے یہ کمپنی بائک بناتی ہے نمبر نمبر آپ نے سنا یہ ہوگا کہ ون سے لے کر ہنڈیٹ تک کی کاؤنٹنگ میں کہیں پر بھی اے کا استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سی کا استعمال بھی اس میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے اور کیا آپ یہ بات جانتے تھے کمنٹ میں لکھ کر بتانا نمبر ایٹیم کیا آپ نے کبھی پانے کے اندر پارک کے بارے میں سنا ہے آسٹریہ میں ایک انڈر وارٹر پارک ہے واسطہ میں یہ پارک انڈر وارٹر نہیں ہے لیکن واسطہ رٹر میں اس پارک کے آسپاس پانی بڑھ جانے کے قارن یہ پوری طرح پانی میں ڈوب جاتا ہے اور گرمی آنے پر یہ پھر سے دکھنے لگتا ہے نمبر شیفٹنگ سویزر لینڈ میں دو ندیاں ہیں رون اور عرب کچھ ایسی دکھتی ہیں ایک ندی کا پانی نیلا اور دوسری ندی کا پانی بھورا ہے اور یہ دونوں ندیوں کا پانی اس لیے آپ اس میں نہیں ملتا ہے کیونکہ ان دونوں ندیوں کے پانی میں گھنٹو کا انتر ہے جس کے وجہ سے پانی آپ اس میں مل نہیں پاتا ہے نمبر شیفٹنگ کیا آپ فل کھاتے ہو اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فل کھانا ہمارے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اگر نہیں کھاتے ہو تو آپ کو فل کھانا چاہیے کیونکہ چلو اس ایمیج کو دیکھو آپ خود سمجھ جاؤ گے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ پا رہے ہو کہ الگ الگ فل اپنا الگ الگ ایک کام رکھتا ہے اس ایمیج کو میں زیادہ دیر تک نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر آپ کو یہ صحیح سے پڑنا ہے تو یہ ایمیج میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دوں گا آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور انسٹاگرام کی لنک ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ہے نمبر 15 دوستو کیا آپ نے دنیا کا سب سے پرانا ساہی گھر دیکھا ہے اور نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لو وینڈ سر کیسے دنیا کا سب سے بڑا ساہی گھر ہے یا بریٹین میں سب سے پرانا لگتار رہنے والا ساہی نواز بھی ہے جو ویلیم کانر دوارہ اے ڈی ایک ہزار اسی کے آس پاس بنوایا گیا تھا نمبر 14 اگر ہم ایک گھڑی کو پہاڑوں پر لے جائیں اور دوسری گھڑی کو جمین پر ہی رکھ دیں تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ جو پہاڑوں پر رکھی گھڑی کا ٹائم ہے وہ جلدی جلدی ہوگا باقی جمین پر رکھی گھڑی کے مقابلے اور یہ سب گریوٹی فورس کے چلتے ہوتا ہے ہمیلیم 13 کیا آپ اس ایمیج کو کلرڈ کر سکتے ہو بتاؤ کیا آپ اس ایمیج کو کلر فول کر سکتے ہو اگر میں بتاؤں تو آپ اس ایمیج کو اپنے دماغ سے کلر فول ایمیج میں چینج کر سکتے ہو بس آپ کو اس کی ناک پر بنے اس ڈوٹ کو بینہ پلک جھکا ہے 25 سیکنڈ تک دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس خالی جگہ پر دیکھنا ہے اور پھر یہ ایمیج کلرڈ ایمیج میں بدل جائے گی اور آپ کو ایسا ایساس ہوگا کہ یہ ایمیج کلر فول ایمیج میں چینج ہو رہی ہے اب بتاؤ کیا آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ ایمیج واسطہ میں کلر فول ہو رہی تھی اگر آپ اسے پھر سے ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر جا کر اس ایمیج کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور ٹرائے کر سکتے ہیں نمبر ٹویل دوستو کیا آپ کے مند میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ پہلی کار جو بنائی گئی تھی وہ ایک آدمی نے چلائی تھی یا پھر ایک عورت نے تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے ایک عورت نے ہی دنیا کی سب سے پہلی کار چلائی تھی نمبر ٹویلی دوستو کیا آپ ایک ایسی امارت دیکھنا چاہتے ہیں جس میں بارس پڑھنے پر خود میوزک بجھنے لگتا ہے اور یہ ہے وہ بیلڈنگ جو کی جرمنی میں ہے اور جیسا کہ آپ دیکھیں پا رہے ہیں کہ اس بیلڈنگ میں بہت سے انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں تو بھائیہ میوزک تو بجھنا ہی ہے نمبر ٹین دوستو آپ نے نوکیا کمپننگ کا یہ لوگو تو دیکھا ہی ہوگا تو یہ جو دو ہاتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہاتھ ایک مہیلہ کا ہے اور دوسرا ہاتھ ایک بچے کا ہے اور اس مہیلہ کا نام مارتہ اسٹیو ہے اور بچے کا نام جیکری جونسن ہے کیا آپ یہ بات جانتے تھے کمنٹ میں لکھ کر بتانا نمبر ٹین روجانہ میں جو آپ انگلیس کے سبد استعمال کرتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ سبد صحیح سے پڑھ رہے ہیں تو آپ گلت بھی ہو سکتے ہو اس ایمیز کو دیکھو اس میں ویٹنس ڈے لکھا ہے لیکن اگر ہم ویٹنس ڈے سبد کو توڑ کر لکھیں تو یہ کچھ ایسا لکھا جائے گا اکورڈنگ ٹو یو لیکن یہ ٹوٹل گلت ہے اس کا جو صحیح کرم ہوگا وہ کچھ ایسا ہوگا ویٹنس ڈے اور ایسی بہت سی اسپیلنگ کی پوشٹ میں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کر دی ہے آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک یہ ایمیز دیکھو یہ ہے بیبی ایکسولوٹل اور یہ ایک قسم کی مچھلی ہے جو کی لپت ہونے کی کگار پر ہے اور یہ مچھلی اتنی کیوٹ دیکھتی ہے اور بچے بھی بہت ہی کیوٹ ہوتے ہیں اس لیے اس کا نام بیبی ایکسولوٹل رکھا گیا نمبر سیبن اکورڈنگ ٹو سائیکلوجسٹ آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کسی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اپنی پوکٹ میں ڈال لیتے ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی سرمیلے ہوتے ہیں اور یہ بات آپ کبھی بھی نوٹس کر سکتے ہو اپنے فرنس گروپ میں نمبر سکس اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسولوٹل سے ریلیٹڈ ایک نوریز فیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پڑھتے سمیں کسی بھی فلیور کا چھوینگم کھا رہے ہو اور ایکسولوٹل دیتے سمیں بھی اسی فلیور کا چھوینگم کھاتے ہو تو آپ کو یاد آسانی سے آنے لگتا ہے اور یہ سب ایک سٹڈی میں پایا گیا نمبر پائیو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کی سب سے زیادہ بکنے والا فل کون سا ہے چلیے گیس کیجئے کیا ایپل بنانا یا گریپس یا کچھ اور دوستو ان سب میں سے کوئی بھی فل سب سے زیادہ بکنے والا نہیں ہے سب سے زیادہ بکنے والا فل جو ہے وہ میں نے انسٹاگرام پر پوشٹ کر دیا ہے نمبر فور اور اب سٹڈینٹس کے لیے ایک نولیج فیکٹ کی اگر آپ ایک ودہارتی ہو تو آپ کو ایکزام کے پہلے کیلہ کھانا چاہیے اس سے آپ کے سرے میں انرجی بنی رہے گی اور کیلے میں موجودہ ہائی پوٹیشیم آپ کے دماغ کو تیج بناتا ہے جس سے پر اچھا لکھنے میں بہت ہی مدد ملتی ہے اور آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں نمبر ثلی بھارت دیش پندرہ اگست انیس سو سنتالس اس کو آجاد ہوا تھا یہ بات آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن بھارت دیش کا سب سے پہلا سوطنتر ہونے والا جو سہر تھا وہ بلیہ سہر تھا بلیہ سہر انیس اگست انیس سو بیالیس کو سوطنتر ہوا تھا اور یہ ہے بھارت کا سب سے پہلا سوطنتر سہر ہے نمبر ثلی اس اینیمیٹڈ ایمیج کو دیکھو یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہو یہ ابھی کس کلر کی ہے لیکن اس کے سائیڈ میں جو یہ بلیک ڈوٹ ہے اس کو دیکھو اور آپ جیسے جیسے اس کو دیکھتے ہو یہ جو لائن ہے وہ بلو کلر کی ہو جاتی ہے سکریم کو اپنے چہرے کے پاس لاکر اس کو دیکھو اب بتاؤ مجھے کی ہوا نہ اس کا کلر چینج نمبر دن دوستو سیلیبرٹیز ہمیشہ ایپل آئی فون ہی کیوں رکھتے ہیں آپ چاہیں وہ کوئی بھی سیلیبرٹی ہو دوستو آئی فون آئی فون رکھنے کا جو پہلا ریجن ہے وہ ہے ایپل کی سیکیورٹی ایپل کے برانڈز میں آپ ہائی ٹیک سیکیورٹی ملتی ہے جبکہ اور موائل برانڈز میں بھی یہ آویلبل ہے اور جیادہ تر سیلیبرٹیز سب سے جیادہ آئی فون اس لئے خریدتے ہیں تاکہ کوئی ہیکر ان کے موائل فون ہیک نہ کر لے اور دوسرا ریجن یہ ہے کہ ایپل ایک بہت بڑا برانڈ ہے جس کی وجہ سے ایپل موائل فون بہت ہی کم لوگ خرید پاتے ہیں اور کچھ لوگ ایپل کو کیول سو آف کے لئے خریدتے ہیں ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کر دو لائک اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو سب سے زیادہ گجب فیکٹس کون سا لگا اسی کے ساتھ چینل کو بھی کر دو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو جادے سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں نولیجبل فیکٹس کے لئے تاکہ آپ کچھ سیکھ اور سکھا سکیں اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک ہے آپ مہا سے کلک کر کے فولو کر سکتے ہیں اور کچھ فیکٹس کی ایمیجز آپ کو انسٹاگرام پر ہی ملیں گے تو انسٹاگرام پر جاؤ اور انسٹاگرام فیکٹس کی ایمیجز کو دیکھو تو ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹاٹا بائی بائی اور تھانکس فور واشنگ